جیو آر کے اندر تو ایک رکشہ نہیں گزر سکتا آپ انیورسٹی کیسے بنا سکتے ہیں تو وہ ایسے جھوٹ بڑے بڑے آ کر میڈیا پر کیوں بولتے ہیں ایک اور بات سنیں میں آپ کو بات بتاؤں آج یہ دیکھیں کہ پیپس پارٹی بھی آپ دیکھیں کہ اس کی وسیعت کو لیے پھرتے ہیں بینظیر کی وہ بھی غداری کر رہے ہیں کافلی کافلی کو لیے پھر رہے اپنے ساتھ آپ ان کے ذرا ملازہ فرمائیں ان کے نالج کی انتہا شاہ صاحب آپ کا موقع پہنچا بہت بہت شکریہ آپ نے کال کی پروریم کا وقت کم ہے تو انشاءاللہ نیکس کی پروریم میں آپ کے دوبارہ تفسیر سے بات کی جائے گی آپ کا جواب بھی لیں گے نیکس کال پروریم میں شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی جب علیکم اسلام کون سا بات کریں جی چودری شہزاد ہے میں درست کر رہا ہوں منچسٹر سے جی چودری شہزاد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیا کہنے چاہیں گے مختصران آپ میں یہ جو بھائی بیٹھے ہیں جی مسلم لیگ نون والے وہ کافی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ لوجیکل اور سبسٹنس سے بات کریں اب آپ میں بات نہ کریں تو میرے دو قیسٹنز ہیں ان سے اگر وہ بہتر سمجھے تو آنسر کر دیں ایک تو مجھے ان کو یہ بتائیں کہ کون سی لوجیکل مورل بات آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ جو فاروٹ گروپ بنا کے انہوں نے مسلم لیگ کاف کے لوگ توڑ کے ایک سوال ہوگا ہے دوسرا سوال دوسری بات یہ کہ حسن نواز جو نواز شریف کے بیٹے ہیں پچھلے چودہ سال میں انہوں نے جو بزنس کیا وہ لاؤس میں گیا اور فور ہنڈرڈن ففٹی ملین پاؤنڈ کی ریٹن انہوں نے 2010 میں سبیٹ کرائی ہے جو کہ مبشر لقبان کے پروگرام میں ایکسپوز ہوئی ہے انہوں نے ڈاکومنٹس کے ساتھ ساری بات بتائی ہے مجھے یہ بتائیں نواز شریف صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ کیا بلیک پرنے پیدا ہوئے تھے یہ پیسے جو پل ہوئے ہیں جس پر انہوں نے پروفٹ اپنا شو کی ہے وہ کس وے سے پل ہوئے ہیں صرف یہ بتا دے ہم پتستانیوں کا خون پسینے کی گوائی جو ہے یہ پروپٹی مافیا آپ کے دونوں سوال پہنچے وقت کم ہے جواب بھی لینا ہے بہت شکریہ آپ کی اپنی 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 تھی جو آپ نے پیش کیجئی ملک شہر حفظ صاحب بڑے سخت سوال ہے دونوں کہ آپ سولی سیاست کی بات کرتے ہیں تو اب آپ کی سولی سیاست کہا ہے جب آپ نے یونیوکیشن بلاگ کو شامل کیا اپنے پارٹی کے اندر بھائی بات یہ ہے کہ جو پارٹی مجورٹی میں اگر ادھر سے ادھر جاتی ہے تو اس کو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ لوٹے ہیں کوئی آپ لوگ اس دن کیوں نہیں بولے جس دن ساری پارٹی بلوچستان سے پپر پارٹی میں چلی گئی اور وہاں کاف لیگ رہی نہیں ایک آدمی رہ گیا تو آپ لوگوں نے تو صرف سب لوگوں نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کسی طریقے سے میاں صاحب کو اب یہ صاحب میاں صاحب کو چھوڑ کے ان کے والد صاحب تک پہنچ گئے ہیں پہلی بات ہے ہزارہ دفعہ کچھ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں اب میں میاں صاحب کا بزنس کا اکاؤنٹ تو نہیں رکھتا ہوں کتنی دفعہ اس چیز کا حساب آندی رکارٹ اسحاق ڈاب صاحب نے دیا ہے اور سٹسفائی کیا ہے اب آپ مجھے پوچھیں میاں صاحب بڑے میاں صاحب نے کیسے بزنس کیا کیسے نہیں کیا لیکن اب یہ چار سو پچاس ملین کا جو ذکر کیا اب ایک آدمی فون کرتا ہے دو سو بلین کا بات کر لے آندی رکارٹ کیا بات ہے اس نے ذکر کیا جس طرح آپ نے حرور شید کے قالم کا ذکر کیا انہوں نے بھی ایک پرغام کا ذکر کیا اس نے یہ ذکر کیا ہے پر بات یہ اگین ہے کہ میں وہی بات کرنے جا رہا ہوں کہ یہ سب عظوم کیوئی باتیں ہیں اگر جو پرکٹیکل ہے ہماری ویب سائٹ پہ جائیں مسلم لیگ نون کے کوسچن کریں ہم آپ کو جواب دیں گے آؤٹسٹ سوائی کریں گے اگر ہمارا وہاں سے جواب نہ آئے تو پھر آپ ایسی باتیں کریں دی آمار جی صاحب دوسری بات ہے بھائی صاحب نے بات کیے تو انہوں نے پھر وہی عظوم والی بات کیے کہ وہ ہم سے ڈر گئے ہیں کیونکہ وہ ہم سے ڈر گئے ہیں بھائی کیا آپ نے کہیں سویپ کر لیا ہے کیا آپ عمران خان کو راستہ نہیں ملتا ہے لوگ سارے راستے میں کھڑے ہو گئے ہیں آپ نے تو دیکھا ہے کہ انہوں نے جلسہ کیا وہ فلاب ہو گئے ہیں اور انہوں نے اتنے بڑا ایشو ہے کہ میرے جیسا آدمی اگر گاؤں میں آدمی کٹھے کرے اس سے زیادہ کر سکتا ہے جی آمار صاحب جواب دیں فرسٹ آف آل ان کے اپنی جو بات ان کے خلاف جاتی ہے اس میں جی لوجک ڈھونڈتے ہیں مباشر لکمان کا پروگرام اس نے ایویڈنس دیا ہے یہاں کا ٹیکس پیپر دکھایا گیا ہے چار سو پچانس میلین باؤنڈ کا پروپرٹیز یہاں پہ دکھائی گئی ہیں ایویڈنس کے ساتھ داکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ نہیں لیکن تو وہ بزنس پہ رہے ہیں لیکن اس سے کہتے ہیں لاؤس ہو رہا ہے آپ کے مندر نہیں بولا اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں امران خان وہ پہلی میری جو بات تھی وہ وہی پہ رہ گئی جس میں یہ لوجک ڈھونڈ رہے تھے یہ بیچ میں انٹرفیر کر رہے تھے اس لئے وہ بات پوری نہیں ہو سکی فرسٹ والی جب انہوں نے کہا اس کا مشرف کا ساتھ دیا مشرف کا ساتھ اس لئے دیا کہ اس کا جو سیمن نکاتی ایجنڈا تھا ملک کو صحیح کرنے کا اس لئے ساتھ دیا اس کے بعد جب وہ اپنے چلے وہ تو معافی مانگی اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اور امران خان کے پاس پارلیمنٹ کے اندر کوئی سیٹے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کے مانسو کینڈ پورے نہیں ہیں ہم نے مین الیکشن نہیں ٹیک پارٹ کیا لیکن انہوں نے سویپ کی بات کی آپ نے وعدہ کیا تھا بھائی کٹڈوں انہوں نے سویپ کی بات کی تو ایک سو ساٹھ پولنگ سٹیشن پر لاہور کے ایک سو ساٹھ پولنگ سٹیشن پر سویپ کیا ہے مسلم لیگ قائدان تحریک انصاف نے بائی الیکشن میں یہ ان کو وہ ڈر ہے کہ جو لاہور میں ان کا جو کلہ بنا ہوا ہے وہ ختم ہونے کا خطرہ ان کو نظر آ رہا ہے اس وجہ سے یہ ہمیں بلکل کوئی خطرہ نہیں ہے الیکشن ہونے دیں ہمارے لیڈران صاحب باہر تھے یہ حالت ہے اب الیکشن ہوں گے تو آپ دیکھ لیں پنجار گورمنٹ آپ کی اپنی تھی بائی سزار جیلی بورٹ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا بلکل اور صرف پاکستان میں اگر کوئی پارٹی آپ اپوزیشن میں ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے اور جو ڈیلیور کر رہی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے جو پارٹ پاکستان میں کام مرحب کیا ڈیلیور کیا کرتا ہے ہمیں پیپل پارٹی دعوت دی ہمیں پیپل پارٹی دعوت دی کہ ہمارے ساتھ آؤ ہم کیوں نہیں رہ گئے وہ سوال کرے ہیں ہم نے تو ملک کی خاطر چلے آپ نے کہا ڈیلیور کی بات کی وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ریمن ڈیویس کو آمر صاحب کہ ریمن ڈیویس کو کس نے رہا کیا ہم نے تو نہیں کیا ہمارے لیڈران نے تو کلیر بات کیا آدھی رکارٹ بات کیا آپ پتہ نہیں پیپر نہیں پڑتے جی آمر صاحب بتائے ہو گئے آپ پتہ نہیں پڑتے اچھا آپ لوجک ان کو چاہیئے لیڈران ملک چھوڑ کے چلے گے اکمال باتیں کرتے ہیں آپ بیمار ہیں پڑے ہیں اگر وہ اس کے بھائی ان کا تمہذاری کیلئے ملک چھوڑ کے چلے گئے یار اتنا آپ ملک آپ نے بھائی کی پڑھ گئی ملک کو چھوڑ دیا ٹھارا کروڑ عوام کو چھوڑ گئے کیسے چھوڑ دیا ٹھارا کروڑ عوام کو چھوڑ گئے چلے گے جمہوری نظام ہے پرسیکیوٹ کس نے کرنا تھا جمہوری نظام میں حق ہے وہ انہوں نے کیا ہے پرسیکیوٹ کس کی تھی پنجاب گورمنٹ نے سٹے آٹر کیوں نہیں لیا پرسیکیوٹ کس کی تھی پنجاب گورمنٹ کی پنجاب نے ہی مقدمہ درج کیا تھا آپ کو یہ بات پتا ہوگی ہم نے نہیں چھوڑا کس طرح چلے گے یہ وفاق سے پوچھے یہ ایسے انڈیویڈیبل بات ہے اس پر تو کوئی بھی دلیوری کی بات ہے پنجاب میں ان کی گورمنٹ انہوں نے کیا پنجاب میں دلیور کیا کیا دلیور کیا چلے سننے پھر مقصصر بتا دیں کہ پنجاب میں آپ نے تین سالوں میں کیا دلیور کیا ہم نے میند کی ہے چلے میں لیکلے تو میند کی ہے سستی روٹی دیئے آپ نے ہم نے روشن سکول کھولے غریب لوگوں کے لیے سلام میں لوگوں کی مدد دیا اور کمال کرتے ہیں میں نے کہا دیکھو جو چیزیں وہاں تکلیف ہیں جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں یہ بجلی کی یہ گیس کی یہ وفاقی انڈر آتی ہے پنجاب گورنمنٹ گانڈر نہیں آتی پنجاب گورنمنٹ دی دو دے رن کر سکتی ہے پنجاب گورنمنٹ نے سستی روٹی میں ملینز روپیز کا نقصان کیا ہم کہتے ہیں اس کا جواب سنو ہم کہتے ہیں ملک بک جا اگر غریب آدمی کو روٹی ملتی ہے تو ہم حق پہ ہیں کیا بات کرتے ہیں آپ غریب آدمی کو موں میں ہم نے روٹی ڈالی ہے آپ کو یہ برداشت نہیں ہے آپ کیا کریں گے ملک کے لیے پنجاب گورنمنٹ کے پیسے نہ یوز کرتے ہیں مسلمی نون اپنے پیسے کرتی مسلمی نون یوز اپنے پیسے کرتی ہم کہتے ہیں حق ہے ان کا ہم آئندہ بھی ملک پہ ملک کا پیسہ لگائیں گے کسی پترائیز تراثر ہے آپ انچہ بول کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں سنیں گے وہ بات جو ملک کی خاطر و قوم کیلئے بلکل آپ نہ سنیں پھر مسئلہ یہ ہے کہ کیا بات کرتے ہیں بات کرو وہ بات کرو جس کے ہم نے ملک کا نقصان کیا ہم نے اگر عوام کی خرمت کیا عوام کا نقصان ہے ہم ایسے نقصان روز کریں گے جس میں ہمارے ملک کی عوام کا بلکل اپنے بینک بھریں گے روز نقصان کریں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے سستی روٹی کا کیا نون لی خود کرتی ٹھیک ہے اگر اپنے اوپر جب بات آتی ہے اپنی شگر ملے اپنی شگر ملے اکتدور انہوں نے بھی لگایا ہوئا ہے آپ نے پتہ ہے کیا بات کرنے ہیں ان کو تو پاٹی کی لینگ کی نہیں پتا ہمیں خانوں کرنے کے لیے انہوں نے بھی اکتدور کھولا تھا ہم ملک کا پیسہ یوز نہیں کرتے لوگوں سے مانگ کے کرتے ہیں بلکل ہاں بات بہت یہ ہے لوگوں سے مانگ کے لوگوں کو دیتے ہیں ہم تو ملک ہم میرے سے لینے ہیں میرے سے لینے کے غریبوں کو دیا ہے اور آپ اس کو اتجاج کر رہے ہیں اور آپ ہوئی اس کی نظر کر رہے ہیں آپ لوگوں کے باس تو کوئی ماتو ہی نہیں ہے آپ نے کون سر ماتو سے ٹیکس لی ہے بہت بہت شکریہ آپ دوروں میں مالوں کا میرے کھال میں یہ انڈیبیٹیبل بات ہے ہم کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے یہی وجہ ہے 63 سالوں سے ہم آج تک ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی میں مصروف ہیں کوئی پروڈکٹیوٹی نظر نہیں آتی نہ تو سسائٹی میں آتی ہے اور نہ ہی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست دانوں میں نظر آتی ہے تو اب چونکہ پروڈکٹیوٹراز کا وقت ختم ہو چکا ہے اپنے میزبان وسیم چودری کو اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ کسی دوسرے پروڈکٹراز میں آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی